آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل تو ان کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنی معاملہ یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا بقائے نسل انسانی افضائش نسل انسانی اور فروغ نسل انسانی کے لیے وہ یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی باپ کی اولادیں تھی تو جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تو یہ بیٹا اور بیٹی جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا تو اس کے بعد جو دوسرے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا مخالف سمت نکاح ہوتا تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی قابیل اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا تو حضرت عادم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا لیکن چلو تم قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا اس سے نکاح کر دیں گے اس وقت جو شخص قربانی پیش کرتا تھا تو وہ جانور زبا کرے یا گندم یا جو بھی تو وہ پاہر جنگل میں پہاڑوں پہ مختلف جگہوں پہ رکھ دیتے پھر آسمان سے بجلی اترتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی اس کو اچک لیتی اس کو جلا دیتی اس کو کھا لیتی اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ یوں ہی پڑی رہتی تو یہ طریقہ تھا قربانی کے قبول ہونے کا اس امت کے لیے اللہ تعالی نے اس عمل کو اور اس عمر کو پوشیدہ رکھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جس کی قبول ہوئی ہے تو وہ بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں اور جس کی نہیں قبول ہوئی وہ بھی لوگوں کے سامنے رسوانی ہوتا وہ اس کے نامہ عمال میں درج کر دیا جاتا ہے لیکن وہ رسوانی ہوتا اور دوسری بات کہ ہم خود زبا کر کے خود کھا لیتے ہیں یہ عجیب ماجرہ ہے کہ بروز عیدِ قربان وہی زبا بھی کرے ہے وہی لے زبا ملٹا خود زبا کر کے خود کھایا اس کی کھال بھی اپنے مصرف میں لے کر آئے اور ثواب بھی خود کمایا یہ اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو اپنے بھائی پہ غص آیا اور اس کو قتل کر ڈالا اب جب قتل کر لی اور یہ تھا بھی پہلا قتل اور انسان کو نہیں پتا تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے تو وہ اپنے بھائی کی لاش اپنے کندوں پہ اٹھا کے گھومتا رہا اب اس کا کروں کیا پھر اللہ نے دو قبول بھیجے قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے تو دونوں قبول لڑے ایک نے دوسرے کو مار دیا پھر زمین کو اپنے پاؤں سے کریدہ اور کوئے کو اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈالی تو قابیل نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا کہا کہ یہ قبول جو ہے یہ تو میرے سمجھدار نکلا اور میں نہ جان سکا اور یہ جانتا ہے تو پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا اب سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلی موت جو روح زمین پہ ہوئی وہ حابیل کی تھی اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوں گے جس طرح قاتل کو اس کی سزا اور اس کا گناہ پہنچے گا یہ سارا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا اس لیے کہ اس جرم کا آغاز اس نے کیا آپ سے اگر ہو سکے تو کسی اچھے کام کا آغاز کرنا کبھی بھی کسی برے فیل کا ذریعہ نہ بننا وہ حضور نے ایک دفعہ فنڈ مانگا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کچھ پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی شامل ہو گئے تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا تاریخ سار جملہ من سننا فی الاسلام سننا تن حسنا تن فالہو اجروہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر نصیب ہوگا اور پھر اس کے دیکھا دیکھی جس نے بھی عمل کیا ان کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا